بسم اللہ الرحمن الرحیم شوقت عزیز صدیقی کی طرف سے جنرل فیض حمید پر جس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے انہی الزامات کی بنا پر شوقت عزیز صدیقی کو ان کے عدے سے برطرف کر دیا گیا تھا جبکہ وہ چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ بننے والے تھے شوقت عزیز صدیقی کے وکیل کی طرف سے فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے گئے ایسی الزامات لگائے گئے کہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے ان کو شوقات نوٹس جاری کیا گیا ان کو ہی نہیں بلکہ چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے دو اور لوگ بھی ہیں جن کو نوٹس جاری کیا گیا ان دنوں چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ انور کاسی تھے جنرل فیض حمید پر جو الزامات لگائے گئے ان کی طرف سے بھی ان کا جواب آ گیا ہے یہ جواب کیسے آیا کہاں سے آیا جنرل فیض حمید کی طرف سے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب کسی دوست کو دیا گیا جس سے انصارباسی نے رابطہ کیا تو انصارباسی کو پتا چلا کہ فیض حمید کیا کہتے ہیں ان الزامات کے جواب میں جو شوقت عزیز صدیقی کی طرف سے اپنی درخواست میں اور پھر سپریم کورٹ میں پیش ہو کر لگائے گئے آئیت کیا گئے قاضی فائصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ یہ کیس سن رہا ہے قاضی صاحب چھٹیوں پر چلے گئے ہیں واپسی پر دوبارہ سے یہاں سے انہوں نے کیس چھوڑا وہیں سے شروع کریں گے جو صورتحال سامنے نظر آتی ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ جنرل کے پاس اپنی صفائی میں اے پلان ہے بی پلان ہے سی پلان ہے ان کے پاس اے پلان ہی اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ بی اور سی پلان کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی بلفرض پلان بی اور سی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے نوبت آ جاتی ہے تو پھر میانواز شریف کو کہیں بھی موں چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی میانواز شریف کی سیاست یوں سمجھ لیجئے کہ گویا دفن ہو جائے گی پلان اے بی اور سی کیا ہو سکتے ہیں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں انصار عباسی کی طرف سے کیا کہا گیا جو دراصل فیض حمید کی طرف سے ان الزامات کا جواب ہے جو شوق عزیز صدیقی نے ان پر لگائے ہیں انصار عباسی اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے اپنی برطرفی کو سپریم کورڈ میں چیلنج کرنے والے اسلامباد ہائی کورڈ کے سابق جج شوق عزیز صدیقی کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں جنرل ریٹائر فیض حمید کے پاس سنانے کے لیے کوئی مختلف کہانی ہو سکتی ہے سپریم کورڈ نے جج شوق عزیز صدیقی کے کیس میں جمعہ کو سابق انٹیلیجنس سربرا جنرل فیض اور دیگر کو نوٹہ جاری کر دیے ہیں عدالتی نوٹہ یا پھر دوہزار اٹھارہ میں شوق عزیز صدیقی کی جانب سے آئد کردہ الزامات کے حوالے سے موقع معلوم کرنے کے لیے دانیوز جنرل فیض حمید سے بات نہ کر پایا تاہام ایک ذریعے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس معاملے پر جنرل فیض حمید سے بات چیت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ریٹائر جنرل کے پاس سنانے کے لیے علاق کہانی ہے جنرل فیض حمید اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ان کی سابق جاج سے ملاقات ہوئی تھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فیض حمید نے اپنی ڈی جی سی کی حیثیت سے تقریری کے دوران اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل نوید مختار کے کہنے پر ریٹائر جاج سے ملاقات کی تھی ان دنوں ریٹائر جاج نہیں تھے بلکہ حاضر سروت جاج تھے شوق عزیز صدیقی صاحب انصار عباسی کے مطابق ذریعہ کا کہنا ہے کہ باتچیت کا موضوع آپ پارہ اسرامباد میں آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کے سامنے سڑک کھولنے کے حوالے سے جسر صدیقی کا حکم تھا انہوں نے جنرل فیض کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ابتدائی طور پر ایک برگیڈیر کو جسر صدیقی سے ملاقات کرنے اور سڑک کھولنے کے لیے عدالت کی ہدایت میں شامل حساسیت پر بات کا کام سونپا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کے سامنے آپ پارہ روڈ کو بلا کر کے موڑ دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے برگیڈیر سے کہا گیا تھا کہ وہ اسرامباد ہائی کورڈ کے جج کو معاملے کی حساسیت سے آگاہ کریں اور ان سے فیصلے پر نظر سانی کے لیے کہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان مراقات اچھی نہیں رہی بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید اسی برگیڈیر کے ساتھ اسرامباد ہائی کورڈ کے جسٹر سے ملاقات کے لیے گئے کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی کی آشیر بات سے ہوئی تھی فیض حمید نے جائش سے ان کی سرکاری رہائشگاہ پر ملاقات کی انہوں نے ابتدائی طور پر برگیڈیر اور جج کے درمیان بات خراب ہونے پر افسوس کا اظہار کیا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی نے سڑک کے مسئلے کے حوالے سے آئی ایس آئی کے ہی درخواست پر دباؤ ڈالا تھا لیکن اسلامباد ہائی کورڈ کے جج نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور ڈی جی سی سے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورڈ سے رجوع کریں راورپنڈی بار ایسوسییشن میں خطاب کے بات سپریم جوڈیشل کانسل نے جسر صدیقی جج کے لیے ناشاشتہ طرز عمر اختیار کرنے پر اسلامباد ہائی کورڈ کے جج کے عہدے سے ہٹا دیا تھا انصار اباسی اپنی تحریر میں مزید کہتے ہیں جسر صدیقی نے آئی ایس آئی پر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کا الزام آئد کیا اور کہا کہ ایجنسی کے کچھ افصلان اسلامباد ہائی کورڈ کے بینچوں کی تشکیل میں ہیرہ پھیری میں ملوث ہیں انہوں نے عدلیہ پر ملک میں جمہوری اقدار کو اپامال کرنے کا الزام بھی آئد کیا تھا جسر صدیقی نے یہ الزام بھی آئد کیا کہ جنرل فیض چاہتے تھے کہ نواز شریف اور مریون واد دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کی سیاسی جوڑ توڑ کے لیے جیل میں رہیں جسر صدیقی کو گیارہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو عدے سے برطرف کر دیا گیا تھا اس کے بعد جج نے دو ہزار اٹھارہ میں سپریم جوڈیشل کانسل کی جانب سے اپنی برطرفی کو چیلنج کیا تھا اور تیرہ جون دو ہزار بائیس کو آئینی درخواست کی آخری سماعت کے بعد ان کا کیس جاری ہے جسر صدیقی نے اپنی درخواست میں جس کی عدالت عزمہ اب بلاخر سماعت کر رہی ہے اس ازا کی ہے کہ وہ اسرامباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ان کی برطرفی کا نوٹیفکیشن غیر قانونی قرار دیں جسر صدیقی کی نمائندگی سینئر وکیل حامد خان کر رہے ہیں جبکہ درخواست میں اسرامباد بار ایسوسییشن اور کراچی بار ایسوسییشن کو بھی بطور فریق شامل کیا گیا ہے یہ تھا انصارباسی صاحب کا آرٹیکل جس میں انہوں نے فیض حمید کا وہ جواب بیان کر دیا جو انہوں نے شوق عزی صدیقی کے الزامات کے زمن میں دیا اس کے علاوہ انصارباسی صاحب کی طرف سے اس کیس کی مزید تفصیل بھی بتائی گئی ہے اب آ جاتے ہیں جنرل فیض حمید کے پلان اے بی اور سی کی طرف شوق عزی صدیقی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا کہ ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا جنرل فیض حمید کی طرف سے اور ان کے ساتھ آنے والے برگیڈیر کی طرف سے کہ نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا جنرل فیض حمید اس سے انکار نہیں کرتے کہ ان کی جسس حوق صدیقی سے ملاقات ہوئی تھی لیکن صدیقی صاحب کے پاس کیا کوئی دستاویزی ثبوت ہے جیسے وہ ثابت کر سکیں کہ جنرل فیض حمید نے ان سے یہی بات کی تھی جو وہ اپنی درخواست میں کر چکے ہیں میرا نہیں خیال کہ جسس حدیقی کے پاس کوئی ایسے دستاویزی ثبوت ہوں گے تو جنرل فیض حمید بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جھٹلا سکتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور وہاں پہ جو بات ہوئی وہی ہوئی جس کا انہوں نے تذکرہ کیا جس کا انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ انسارباسی جس طرح سے کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا آئی ایسائی وہ سڑک کھولنے نہیں چاہتی تھی جس کے کھولنے کا فیصلہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا اور پھر جنرل فیض حمید ڈی جی سی تھے جبکہ ڈی جی آئی ایسائی جنرل نوید مختار تھے جنرل نوید مختار کون تھے وہ مریو نواز شریف صاحبہ کے ریلیٹیو ہیں میاں نواز شریف کے رشتے دار ہیں کس طرح سے رشتے دار ہیں چودری منیر کی بھاند جی وہ جنرل نوید مختار کی اہلیہ ہیں جبکہ مریو نواز شریف صاحبہ کی بیٹی کی شادی چودری منیر کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے آ جاتے ہیں اس کیس کی طرف بل فرض قاضی صاحب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے مطمئن نہیں ہوتے ان کے اس جواب سے کہ وہ سڑک کھلوانا چاہتے تھے ویسے تو اس میں بھی قاضی صاحب کئی موش گافیاں نکال لیں گے کہ آپ ان کے گھر کیوں گئے تھے کیونکہ قاضی صاحب کو جنرل فیض حمیر سے کچھ ذاتی معاملات بھی ہیں جیسا کہ ان کے فیصلے سے پہلے بھی نظر آئے تھے جیسا کہ فیض آباد دھرناکیس تھا اس معاملے کو اب بھی قاضی فائض صاحب آگے لے کر چل رہے ہیں قاضی فائض صاحب بالفرض مطمئن نہیں ہوتے تو پھر جنرل فیض حمیر کے پاس پلان بی ہوگا پلان بی کیا ہو سکتا ہے یہ تو پلان اے ہو گیا جو کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو سڑک کھلوانے کے آرڈر کو ریورس کروانے کے لیے گئے تھے اگر اسے قاضی صاحب مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس پلان بی ہوگا پلان بی کیا ہو سکتا ہے پلان بی میاں نواز شریف کی مودی سے ملاقات مودی کا پاکستان میں استقبال اور اس دوران ہونے والی گفتگو کیونکہ جنرل فیض حمیر آڈی اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے معاملے میں ایک بڑی شورت رکھتے ہیں بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ سارا کوئی سامنے رکھ دیں گے جو دنیا کے سامنے اب تک نہیں آیا تھا اگر پلان بی بھی کامیاب نہیں ہوتا بلکہ پلان بی اور پلان سی آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو پھر پلان سی ہوگا پلان سی کیا ہے پلان سی میں آ جاتا ہے والیم ٹین جس میں میاں نواز شریف کے بھارت کے ساتھ بھارتیوں کے ساتھ تلقات کی پوری سٹوری ہے پوری کہانی ہے اور پھر کل بھوشن یادب کو گرفتار کیا گیا اس کی رہائی کے لیے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں جندل جندل کو میاں نواز شریف صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ عالمی عدالت انصاح میں لے جائیں اور اس کے بعد یہ معاملہ پھر مبیانہ طور پر عدالت انصاح میں چلا گیا یہ سارا کچھ فیض حمید کے پاس ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف کے بھارت اور بھارتیوں کے ساتھ تلقات جیسے مطل کے ساتھ تلقات اور سجن جندال کے ساتھ تلقات سارا کچھ جنر فیض حمید کے پاس موجود ہے ہو سکتا ہے کہ پرینسی کے مطابق سارا کچھ قاضی فائزہ صاحب کے سامنے رکھا جائے لیکن قاضی فائزہ صاحب چونکہ ایک فیض حمید کے بارے میں دل میں اناد رکھتے ہیں تفسب رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا اس دوران جوکش بھی ہوگا عدالت کے سامنے جوکش لائے جائے گا قاضی فائزہ صاحب اس کو مانے یا نہ مانے اور پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ رمضان شگر میل میں کاریگروں کی صورت میں انجینئرز کی صورت میں بھارتی موجود تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھارتی جاسوس تھے وہاں پہ تائنات ہوئے تھے قاضی فائزہ صاحب اگر مطمئن نہیں ہوتے فائزہمیر کی بات کو کوئی وضع نہیں دیتے لیکن سارا کچھ عدالت کے سامنے ہوگا عدالت کے سامنے ہوگا تو پھر دنیا کے سامنے آ جائے گا پاکستان کے سامنے آ جائے گا تو میانواز شریف صاحب کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اور اگر یہ سارا معاملہ انتخابات سے پہلے سامنے آتا ہے تو پھر آپ اندازہ کا لیجئے کہ میانواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہوں گے میانواز شریف صاحب کی سیاست گویا دفن ہو جائے گی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ